بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العیس سؤال صدق اللہ العظیم دنی بر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حکم ازوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب آٹھ بج کر پندرہ منٹ پہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامعے تو رشید کراچی سے پر اہر راست نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم بہت سارے سوالات آج بھی آپ کے پروگرام میں شامل ہیں انشاءاللہ رزیز مختین اکرام کا پینل سوالات کا جواب دے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات بھی ہمیں بھیجیں گے سوال بھیجنے کا آپ پروگرام میں شامل کروانے کا طریقہ آپ جانتے ہیں دورہ دیتا ہوں فیس بک پر آ جائیں گے اور فیس بک پر آ جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے اس پیج کو لائک کریں گے فالو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اور اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹس بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے بھیج دیں گے انشاءاللہ رزیز آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں گے آج کے نشریز کا معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا آغاز کریں گے پھر سوال جواب کے سلسلے کا جناب مفتی محمد صاحب دامت برکات ہم آج کے پہلے معزز مکرم مہمان شیخ الحدیث ریس دارلفتہ جامد رشید کراچی کی مرگزی شورق احمد رکن آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی فیصل احمد صاحب جامد رشید کراچی کے اس سازے مکرم مفتی دارلفتہ جامد رشید شعبت خصوصات جامد رشید کے معامل مصول مائر فلکیات اور آج کے تیسرے معازز مہمان جناب مفتی محمد اوے صاحب دعوت برکاتہ ہم اس آزم مکرم مفتی دارلفتہ جامت و رشید کراچی تینوں معازز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ وقت نکالتے ہیں برگام تشریف لاتے ہیں ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں آج کے سوالات کے سلسلے گاغاز کریں گے پہلا سوال مفتی محمد صاحب ہی کی خدمت میں جائے گا مریم صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں ہمارے سوال یہ ہے نماز توڑنے کا کیا حکم ہے مثلا اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور بچہ رونا شروع کر دے تو کیا میں نماز توڑ سکتی ہوں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی على رسول کریم بچہ اگر کسی ایسی وجہ سے رو رہا ہے جس میں بچے کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی شدید چوٹ لگنے کا خطرہ ہے کسی ایسی جگہ بٹھا کر نماز شروع کر دی جہاں سے گرنے کا خطرہ تھا یا اور کوئی اندیشہ ہے کہ کہیں کسی پلگ میں کوئی انگلی نہ دے دی ہو کسی مجلی کے بورڈ میں نہ گس گیا ہو اس طرح کا کوئی خطرہ ہو تو پھر تو نماز توڑ دینا جائز ہے اور پھر اس کو بعد میں مکمل کیا جا سکتا ہے بلکہ نئے سرے سے ہی توڑنا جائز ہے اور اگر عام حالاتیں جیسے بچے بلکہ اتمنان سے کسی محفوظ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ویسے اس نے رونا شروع کر دیا تو ایسی صورت میں نماز مختصر کی جا سکتی ہے توڑی نہیں جا سکتی ہے جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ راجہ سکشکیل صاحب کا سوال ہے ناظرین محمد رہم یہ حج چونکہ ابھی ایک بڑی اہم عبادت ہے جس کے لئے فلائٹ بھی شروع ہو گئی ہیں حج کے متعلق سوالات بہت سارے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر آئیں گے تو توجہ سے ذرا آپ یہ سوال ان سوالات کے جواب بات سنیں گے اگر آپ حج کے لئے جا رہے ہیں تو اور توجہ سے اور اگر آپ فلحال نہیں جا رہے تو اللہ تعالیٰ جب توفیق دیں گے تو اس وقت کام آئیں گے بارال توجہ درکار ہے آپ کی بڑے اہم مسائل ہیں یہ راجہ شکیل صاحب کے سوال ہے تواف کے بعد صفحہ مروہ جانے سے پہلے دو رکت نفل پڑتے ہیں وہاں رش کی وجہ سے لوگ آگے سے بھی نکلتے ہیں اور بعض اوقات دھکے کے ساتھ بندہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے کیا اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی یا جاری رکھا جائے کچھ نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تواف سے فارغ انہ کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر ہی یہ دو رکت پڑھنا ضروری ہے حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر وہاں اتمنان سے نماز پڑھنے کا موقع ہو اتنا رش نہ ہو جگہ آرام سے مل جائے بہتر ہے کہ وہاں پڑھیں لیکن اگر وہاں حجوم ہے اور آپ اتمنان سے نماز نہیں پڑھ سکتے یا گزرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آپ کی نماز میں خلل آئے گا تو ایسی صورت میں پھر تھوڑا پیچھے ہٹ کر جہاں کہیں بھی مناسب جگہ ملے پوسی مرسید حرام میں کسی جگہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں تو ایک تو اس کا خیال لکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے ایسی رشت کی جگہ پر نماز شروع ہی کر دی اور ادھر سے ریلہ آیا انہوں نے دھکا دیا اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا اور ایسا ہوتا ہے وہاں تو نماز نہیں ٹوٹے گی اس سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا آپ اسی نماز کو جاری رکھیں بہت بہت شکریہ اچھا اسی کو تھوڑا سمیں اور پیرائے سے اگر پوچھوں گے ایک بزرگ ہے ہمارے بڑے معزز ان سے ہم نے خود سنیا کہ وہ ویلچئر پہ وہاں نماز پڑ رہے تھے تو وہاں بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو انہوں نے ویلچئر ان کی گمانہ شروع کر دی تو اس کی کیا کہاں تک اس کی لیمٹ ہے کہ اگر کتنا وہ اگر اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جائیں تو نماز باقی رہے گی اور کس ادھر تک مسجد حرام پوری ایک ہی مرکان شمار ہوتا ہے لہذا اس میں جب تک قبلہ سے رخ نہ پھیرے تو اس وقت تک جتنی بھی عرکت ہو جائے اسے نماز کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا ٹھیک رزاک اللہ خیر بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ سوال مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں ہے عبدالوحید بکٹی صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں اگر غیر مسلم خاتون آفس میں کسی مرد کو پورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا کہہ سکتے ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں غیر مسلم کو جو ہمارا معروف سلام ہے اس کی ابتداء نہیں کرنے چاہیے ان کے ساتھ عام جس طرح گوڈ مارننگ اور اس طرح کی جوہر کے آرائج عام معشرتی چیزیں اسی سے ان کو کہنے چاہیے اگر وہ آپ کو سلام کر دیں اس کے بارے میں حدیث میں سراتن آتا ہے کہ ازا سلام علیکم اہلو کتابی وقولو وعلیکم صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کر دیں تو تم پورا سلام نہ دھوراؤ بلکہ خیلی وعلیکم اجمالی طور پر اس کو جواب دو اور بات یہ ہے کہ وہ غیر مسلم اس وقت ظاہر ہے کہ اللہ کی سلامتی برکت اس وقت محالی نہیں تو اسلام لے آئے گا تو اس کی بات ہوگا اس لئے ہم اسے وعلیکم کہہ دیں اجمالی طور پر اللہ اس کو ادائیت دے اور حداک اللہ کا لفظ بھی فقہ نے لکھا ہے کہ اس طرح سے کہہ دیں اور اگر کہیں پر کوئی بہت مجبوری ہو یعنی وہ سامنے والا ایسا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا یا وہاں پر اس کا کوئی جبر ہے جیسے ہندو سال میں ہو سکتا ہے یا اس طرح کی جگہوں پر ہو سکتا ہے تو پھر کرات کے ساتھ اس کو کہنے کی بھی گنجائش ہو چھیک جزاک اللہ خیر بہت شکریہ محمد حسن صاحب کا سوال ہے اگر کسی کو کرز دیا ہو اور جب وہ ادا کرے تو سود کے پیسوں سے ادا کرے تو کیا کرز دینے والے کے لیے وہ حرام ہوگا یا حلال ہوگا دیکھیں اصولی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو خالص حرام پیسہ دیا چاہے وہ چوری کا پیسہ ہو یا کوئی بھی ایسا پیسہ ہو جو یقینی حرام تو یعنی کرز سے واپسی پر تو وہ تو آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے آپ ان کو کہیں کہ آپ جائز اموال کے ذرائع سے آپ وہ ادا کریں تو لیکن یہ جو خاص صورت پوچھے انہوں نے کہ سود انہوں نے سود کے پیسے سے ادا کیا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ اپنی رقم کہیں رکھوائی ہو انویسٹ کی ہو اور ان کو سود ملا ہو تو لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی ادارہ ہوتا ہے جیسے بینک ہے وہ بینک سود الگ سے ان کو نہیں دیتا بلکہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے اب انہوں نے اگر فرض کرنے ایک کروڑ روپے رکھائے تھے تو اب اس کو ایک لاک یا ڈیڑھ لاک سود مل گیا تو اس کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ مجھے سود ملا ہے تو میں ادائیگی کر رہا ہوں لیکن وہ کر رہا اپنے اسی اکاؤنٹ سے ہوتا ہے تو اگر اکاؤنٹ سے وہ پیسے ادہ کر رہا اور اس اکاؤنٹ میں غالب حلال ہے اور سود کی رقم کم ہے جیسے عام طور پر ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کا لینا جائز ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ یعنی وہ جو سود کی رقم اس کو ملی ہے وہ اکاؤنٹ ہی میں ٹرانسفر ہو چکی ہے وہ اصل میں سود کی رقم اور اگر یہی صورت اگر کئی شخصی طور پر پیش آئے بینک اکاؤنٹ وغیرہ کے ذریعے نہ ہو اور ایک آدمی نے آپ سے کرز لیا تھا اور اس کی واپسی پر اس نے سود وصول کیا اس نے اپنی جو اصل رقم اپنی جیب میں رکھی اور جو سود اس کو حاصل ہوا تھا وہ اٹھا کر اپنے کرز خاہ کو دے دیا تو ایسی صورت میں پھر اس کا لینا جائز نہیں ہوگا وہ خالص آرام پوش کری یعنی اگر یہ رقم اگر بینک اکاؤنٹ ہی کی صورت بھی ہو اس نے آپ نے فرمایا تو اگر وہ بینک اکاؤنٹ سے الگ صرف سود کا وہ جو اس کو پیسہ ملا ہے وہ الگ باہر نکل کے بینک سے کیش کی صورت میں دے رہا ہے تو جی وہ میں نے شروع میں اضاحت کر دی کہ جو چیز یقینی طور پر حرام ہوگی جو چوری کا پیسہ ہو یا رشوت کا پیسہ ہو یا سود کا پیسہ ہو جو یقینی سود ہوگا وہ تو حرام ہے لیکن اگر وہ کہنے میں سود ہے لیکن وہ ایک مخلوط جگہ سے آ رہا ہے تو پھر اس کی بنجا ہے جزاکہ بہت شکریہ مقبول مقسی صاحب کوئٹر سے پوچھتے ہیں مفتی محمد وعیس صاحب کی خدمت پر سوال ہے ناپاک کپڑے کو تین بار بالٹی میں دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا کیا اسی بالٹی کے پانی سے کوئی اور کپڑا دھونے سے وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا یا ہر کپڑے کے لئے الگ پانی لینا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالٹی میں کپڑا ڈال کر جو کپڑوں کو پاک کر جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بالٹی کو نل کے نیچے رکھ کر نل کھول دے جاتا ہے اور بالٹی بھن جاتی پانی نیچے کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر یہ صورت ہوتی صورت میں مہجاری خکم میں ہوتا ہے تو اگر اتنا پانی بہ جائے ایک یقین ہو جائے کہ نجاست ختم ہو چکی ہے زائل ہو چکی ہے تو اتنا پانی کا بہ جانا کافی ہوتا ہے کپڑے کے پاک ہونے کے لئے اور اگر بالٹی کو نل کے نیچے نہیں رکھ ہوا بلکہ بالٹی میں پانی لے کر پھر کپڑوں کو پاک کر جا رہے ہیں تو صورت میں تین مرتبہ کپڑوں کو دھونا ضروری ہے اس طور پر کہ ایک مرتبہ پانی لے جائے گا کپڑوں کو نچوڑ لیں پھر بالٹی سے پانی کو نکال دیں پہلی مرتبہ دھویا یا دوسری مرتبہ دھویا تو یہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا رزاک اللہ بہت شکریہ بندی آدم صاحب افیصل آباد سے سوال نے ہوں کا اگر ناپاک گدے یا رضائی پر پاک کپڑا چڑھا کر اسے سی دیا جائے تو کیا وہ رضائی گدہ پاک شمار ہوگا جی اگر ناپاک گدے کو اوپر یا رضائی کو اوپر پاک کپڑا چڑھا دیا جائے سی دیا جائے تو اس معنی میں تو پاک کلائے گا کہ اب اس کا اوپر والا حصہ یہ پاک کپڑ پر مشتمل ہے لیکن جو اندر والا حصہ ہے وہ اب بھی ناپاکی رہے گا چنانچہ اگر یہ چادر پھٹی آتی ہے یا اس چادر کو ہٹا دی جاتا ہے اور وہ والا حصہ اوپر آ جاتا ہے تو اب وہ ناپاکی کلائے گا اس کو اوپر نمار پڑھنا چاہیز نہیں ہوگا جب تک وہ ہے تب تک گنجائش ہوگی یعنی اوپر والا حصہ پاک کپڑ کو مشتمل ہے تو اس معنی میں پاک کریں کہ اوپر والا حصہ پاک ہے لیکن اندر والا حصہ وہ ناپاک ہی ہے ناپاک ہی ہے لیکن جب تک اوپر والا کپڑا ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ موٹا کپڑا ہے اجاست کے جو آسان ہیں یا بدبو وغیرہ وہ نہیں آرہی تو اوپر نماز پڑھنے دوسرے شاید ان کا شبہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کسی ناپاک گدے کے اوپر چادر بچھا دینا اس کے اوپر نماز پڑھنا تو ملا تکلف جائز ہے لیکن انہوں نے جو صورت پوچھئے وہ یہ ہے کہ سی لیا تو وہ اس گدے کا گویا حصہ بن گیا جز بن گیا تو اب حکم پر کوئی اثر پڑے گا یعنی یہ اس کی مثال فقہ یہ دیتے ہیں جیسے ایک مسلح ہے مسلح کے نیچے وارا حصہ وہ ناپاکی اوپر مشتمل ہے اوپر وارا حصہ پاک ہے لیکن اگر مسلح دمیز ہو یعنی موٹا ہو اور اس کے اثار بغیر اوپر ظاہر نہیں ہوتے ہیں تو اس مسلح کے اوپر نماز پڑھنا جائے گا تو ایسے ہی صورت ہوگی بہت بشک مفیم عمد صاحب کی خیدن میں سوال ہے انڈیا سے محمد عرفان صاحب پوچھتے ہیں حج بدل تو ہم نے سنا ہے لیکن کیا عمرہ بدل بھی ہوتا ہے عمرہ کا کوئی بدل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں مدرسہ کے حافظ صاحب ایک عمر رسیدہ عورت کو یہ کہہ کر کہ آپ کی جانب سے میں عمرہ کر دوں گا خرچ آپ دے دیں تو کیا ان کی جانب سے حافظ صاحب یہ اگر عمرہ کریں گے تو ادا ہو جائے دیکھیں حج بدل تو حدیث کی روشنی میں فقہ کے ہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے لیکن عمرہ بدل یا بدل عمرہ اس کی کوئی اسطلح شرعن معروف نہیں ہے نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے نہ فقہ کے کلام میں اس کا کوئی ذکرہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عمر رسیدہ عورت عمرہ کرنا چاہتی ہے سواب آصل کرنے کے لیے اور وہ سفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کوئی دوسرا آدمی اگر اس نیت سے عمرہ کرے کہ میں عمرہ تو اپنا کروں گا لیکن اس کا سواب میں ان کو پہنچا دوں گا تو عصال سواب جیسے امواد کو جائز ہوتا ہے ایسے ہی احیاء کو بھی یعنی زندہ لوگوں کو بھی کیا جا سکتا ہے تو اس نیت سے اگر وہ عمرہ کریں تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس کو عمرہ بدل نہیں کہنا چاہیے یا حج بدل کی طرح اس کو نہیں سمجھنا چاہیے یہ ہے بہت شکریہ اگلا سوال ہے موسیٰ خان صاحب کا سعودی ربیہ سے میں دو سال سے سعودیہ میں ہوں پچھلے سال میں نے غیر قانونی طریقے سے حج کیا تھا اور قربانی بھی نہیں کی تھی کیا میرا حج ادا ہو گیا ہے یا نہیں ہوا اگر قربانی نہ کرنے کی وجہ سے دم لازم ہوا تھا جو ادا نہیں کیا تو اس کا کیا حکم ہوگا دم ادا کر دیں تو حج ادا ہو جائے گا دیکھیں انہوں نے یہ تفصیل بھی نہیں لکھی کہ وہ سعودیہ میں کہاں مقیم ہیں حرم میں ہیں حل میں ہیں بلکل دور دراز کسی علاقے میں ہیں میکات کے اندر ہیں میکات سے باہر ہیں تو یہ تفصیل ان کو لکھنا چاہیے تھی دوسرا یہ بھی نہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے حج کون سا کیا حج افراد کیا حج اتمتو کیا حج قیران کیا تو ان ساری صورتوں کے احکام جدہ جدہ ہیں تو ان کو اپنی صورت متین کر کے مسئلہ پوچھنا چاہیے لیکن عمومی ایک صورت جو عام طور پر ہوتی ہے کہ اگر یہ میکات سے باہر ہیں جیسے ریاض میں ہیں یا یمبو میں ہیں کسی اور جگہ ہیں وہاں سے آ کر انہوں نے حج کیا تھا تو ایک تو غیر قانونی حج ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا غیر قانونی کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوئے لیکن انہوں نے کر لیا تو اب اگر انہوں نے تمتو کیا تھا جیسے عام طور پر لوگ تمتو ہی کرتے ہیں کہ پہلے عمرہ کا احرام بانتے ہیں پھر عمرہ کر کے حلال ہو جاتے ہیں اور پھر حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں سات آٹھ زلجہ کو وہ پھر احرام بانتے ہیں حج کا تو اس صورت میں یہ تمتو تھا تو تمتو کی قربانی مستقل لازم ہوتی ہے اگر کوئی آدمی قربانی دینے کی پوزیشن میں نہ ہو یعنی مالی تنگی کا شکار ہو اور قربانی نہ دے سکتا ہو تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ تین روزے حج سے پہلے حج کے دنوں میں رکھیں اور سات روزے وہ حج کے مناسق سے فارغ ہونے کے بعد رکھیں تو یہ بھی انہوں نے نہیں کیا اگر کوئی یہ نہ کرے تو باوجود تنگ دست ہونے کہ پھر یہ واپس جو وجوب ہے وہ دم کی طرف لوٹاتا ہے کہ ان کو قربانی ہی دینا لازم ہے اور اس قربانی کو بارہ ذلع جیسے مؤخر کرنے کی وجہ سے ان پر مستقل ایک دم بھی لازم ہے تو اب جو قربانی نہیں کی انہوں نے وہ بھی ادا کروائیں اور جو دم ان کے اوپر اس تاخیر کی وجہ سے لازم ہوا ہے وہ بھی ادا کریں تو اب ان کو ایک کی وجہ دو قربانیاں کرنا پڑیں گے اگر یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ آفاق سے آئے یعنی کہیں میقات کے باہر سے آئے اور تمتو کی نیت کی اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہو تو وہ پھر پیان کر کے دوبارہ پوچھیں بزاعت سے لکھ کر کوئی جیسے بھی ایک ہوئے قربانی نہیں کی تھی اس میں تو اب گنجاش کے اقوال بھی نکل آئے ہیں کہ شدید تنگی خدشے کا اظہار مولانا آواز میں کر سکتے ہیں مولانا نے خدشہ یہ کیا ہے جو جس طرف توجہ دلائی ہے کہ اب انہوں نے چونکہ قربانی نہیں کی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ حل کروا کر حلال ہو گئے ہیں یہ رام کھول دیا انہوں نے تو اب جو ترتیب ساکت ہو گئی کہ حنفیہ کے ہاں ترتیب واجب ہے مفتبی قول کے مطابق امام آزم ابو حنیفر عبداللہ علیہ کے قول کے مطابق وہ پہلے رمی کرے گا پھر قربانی کرے گا پھر حل کرے گا تو انہوں نے چونکہ قربانی نہیں کی اور اس سے پہلے حل کروا لیا تو ترتیب بھی گڑ بڑ ہو گئی اس وجہ سے ایک دم اور ان پر لازم ہوگا تو اگر یہ زید سروت ہیں یعنی منجائش ان کے پاس ہے اور کوئی ان کو تنگی نہیں ہے تو وہ دم بھی ان کو دینا چاہیے تو تین دم ہو جائیں گے اور اگر کوئی تنگی ہے یا وہ کوئی کسی پریشانی کا شکار ہے تو پھر دوبارہ پوچھ لیں جزاک اللہ بہت شکریہ یہ خدشیہ کا اظہار جو آہستہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مفتی عمد صاحب کے سامنے ہم سب کے پر اس لئے اجازت ہیں کہ وہ سب کے استاز ہیں تو جتنا بھی ٹاک شو ہو جو سب کچھ ہو لیکن بارال یہ رشتہ یہ احترام بارال یہ نروسنس رہے گی تو یہ اس تکلیف لئے آپ سے مستقل معذرت کرتا ہوں یہ انکر صاحب جو ہیں یہ ہمیشہ مجھے برنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے مجھ سے بات کی اور اس کو کوئی تھپڑ لگ گیا ہو یا کوئی اس کو دانٹ پڑ گئی ہو کوئی غیر معقول بات کرے تو الگ بات ہے اگر کوئی آدمی کسی مسئلے پر اشکال کرتا تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کوئی ناراض ہو ناراضگی کے بات نہیں ایک ہوتا ہے جیسے ابھی ہمتی فیصل صاحب نے ایک عدب سے بڑا اہستہ سے بات کر رہے تھے ناظرین بس اوقات یہ کہیں گے کیوں آہستہ کیا کوئی چھپ چھپ کے بات ہو رہی تھی تو یہ اس لیے میں وضعات کر رہا تھا تو یہ بارالعدب کا رشتہ ہے اور یہ میں ناظرین کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے جو بھی پروگرام کا فارمیٹ جیسا بھی ہو لیکن یہ رشتہ بارالبحال رہنا چاہیے یہ بہت ضروری چیز ہے پوٹی فیصل صاحب کی خدمت سوال ہے اگلا فرد صحائبہ کا لودرہ سے میرے شوہر کا بھتیجہ بینک میں جوب کرتا ہے کیا ان کے گھر کھانا پینا جائز ہے جبکہ ان کے گھر آرمی سے پینشن بھی آتی ہے اور فصل وغیرہ بھی ہے یعنی سورس آف انکم جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی ہے اس میں یہ ہے کہ سورس آف انکم اگر کسی کے مختلف ہوں اس میں حرام بھی ہو تو اس میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ زیادہ میجر سورس آف انکم کیا ہے تو جو اس کا غالب وہ ہے اس کے مطابق پھر ہم حکم لگائیں گے تو اگر یہاں پر بھتیجہ کی جو جوب ہے فصل سے جو آرہا ہے اور آرمی کی پینشن ہے یا کوئی بھی ذرائع ہیں وہ زیادہ ہیں تو اس صورت میں ان کے ہاں پر مطابق کھانا پینے کی بنجائش ہو بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے اب دلوارس صاحب کا پوچھتے ہیں کیا کاروباری اموال کی انشورنس کروائے جا سکتی ہے کزن کا ایک کمپنی ہے کمپنی کا ڈسپلے اور ڈیلرشپ ہے اور وہ اپلائنسز کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں کنونشنل انشورنس جائز ہے یا نہیں یہ بتا دیجئے نیز کیا میزان یا کسی اور اسلامی بینک سے تکافر لے سکتے ہیں تکافر آیا آلٹرنیٹ کے طور پر جی کاروباری اموال کی انشورنس بعض دفعہ تو کانونی طور پر بھی ضروری ہوتی ہے اس صورت میں تو خیر اسے کرنا ہی پڑتا ہے اور اگر انشورنس کانونی طور پر ضروری نہ بھی ہو تو رسک میلیجمنٹ کے طور پر لوگ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو انشورنس کا کنونشنل طریقہ ہے اس کے اندر تو سوت اور گیمبلنگ اور اس طرح غرر وغیرہ مختلف خرابیاں ہیں تو اس کی تو اجارت نہیں ہے البتہ اگر یہی طریقہ جو ہے تکافل وغیرہ سے حاصل کیا جائے چاہے وہ برہراز تکافل کمپنی سے کیا جائے یا جیسے انہوں نے کہا کہ بینک کا تکافل بھی آج کل آ رہا ہے کہ بینک کے ذریعے سے تکافل کرائے جائے وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے صرف یہ کہ بینک اس میں درمیان میں واسطہ بن جاتا ہے تو اس میں کیونکہ دارلوم کراچی کا فتوہ موجود ہے تو اس وجہ سے گنجائش ہیں کہ اس قسم کی صورت میں یہ رسٹ مینج کرنے کے لیے تکافل کرا لیے جائے جو ساکرہ بہت شکریہ مفتی محمد ویس صاحب کی خدمت ابید آدم صاحب اگر انفر اس لباس سوال ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے کتنی تجوید ضروری ہے مارکیٹ میں تین کلر اور چار کلر والا قرآن پاک بھی موجود ہے تجویدی قرآن جس کو بولتے ہیں کہ غنہ اور اخفا میں فرق کرنا ضروری ہے اور غنہ اور اخفا میں فرق کیا ہے اگر ضروری ہے تو کس طرح سے ادایگی ہوگی یہ تجوید کے تین درجات ہیں بہلے درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو حروف ہیں ان کو اس انداز میں سیکھنا ہے کہ صحیح ادا کرنے پر قادر ہو جائے مانکنہ بگاڑ فساد پیدا نہ ہو تو اس حد تک تجوید سیکھنا یہ تو ضروری ہے اور دوسرے درجہ یہ ہے کہ اخفا غنہ اقلاب اظہار ان میں فرق ہو جائے کہ کس طرح اخفا کرنا ہے کیسے غنہ کرنا ہے تو یہ مستحب ہے اور دوسرے درجہ یہ ہے کہ جو قرآن میں اختلاف ہے وہ بھی انسان کو آ جائے تو اس حد تک علم حاصل کرنا تجوید کا یہ فرضی کفایہ ہے فرضی کفایہ کا معنی ہے کہ اگر چند لوگ سیکھ لیں تو دوسرے لوگوں سے یہ جنمہ ختم ہو جاتا ہے باقی غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہے تو غنہ اور اخفا میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے ابتہ دائیگی میں کچھ فرق پائے جاتا ہے کہ غنہ میں زبان تالو کے ساتھ لگی رہتی ہے جبکہ اخفا میں زبان تالو سے قریب ہو کر جدا رہتی ہے یا غنہ میں آواز کو تھوڑی دیر روکا جاتا ہے اور اخفا میں آواز کو روکا نہیں جاتا جیسے انہ یہ ہے تو تھوڑا سا تالو کے ساتھ لگنی زبان اور دوسرا من کا آنا تو یہاں پر تالو کے ساتھ لگنی رہی بلکہ قریب ہے اور جدہ بھی ہے تو غنہ میں تھوڑا سا آواز کو روکا جاتا ہے اور اخفا میں آواز کو نہیں روکا جاتا ہے بہت شکریہ جزاکلالہ باقی مزید تفصیلات کے لیے قرآن حضرات سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی کمی نہیں ہے الحمدللہ پاکستان میں تو بالکل بھی فیصل آباد میں تو بالکل بھی بنتلور محمد صاحب دبائی سے پوچھتی ہیں سوال کیا قرآن مجید کی تلاوت دل ہی دل میں یا اس طرح کرنا کہ خود کانوں تک بھی آواز نہ آئے درست ہے یا نہیں جو قرآن مجید کی آئیسہ آواز میں تلاوت کرنا درست ہے لیکن آئیسہ کا جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے تلفز اس انداز میں کہ جہاں ایک انسان خود سن سکے لیکن اگر زبان کو ہلائے نہیں جا رہا تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تلاوت کا تصور ہے تلاوت نہیں اگر تلاوت کرنا چاہتے ہیں یا تلاوت کا ثواب کمانا چاہتے ہیں تو زبان کے ذریعے سے قرآن مجید کے حروب کی ادائیگی ضروری ہے اس مقدار میں کہ خود بھی انسان سن سکے بہت بہت شکریہ عزت مفیم عمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے اور سوال اگلا عزیاء الرحمن صاحب کا ہے اسلام آباد سے حج میں رمی قربانی اور حلق میں ترتیب جو کہ حنفیہ کے ہاں واجب ہیں مگر شوافے وغیرہ کے ہاں واجب نہیں ہیں اور علماء سرکاری ترتیب سے قربانی منع کرتے ہیں اور اس میں دھوکہ بھی بہت ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی پرائیوٹ آدمی کو قربانی کے پیسے نہیں دے سکتے تو کیا اگر ترتیب قائم نہیں رکھ پائیں تو مجبوری کی بنا پر شوافے کی خور پر عمل ہو سکتا ہے جبکہ بعض لوگوں کے ساتھ مریض ہوتے ہیں بعض کے ساتھ خواتین تو خود اپنی نگرانی میں قربانی ممکن نہیں ہو پاتی ان حالات میں لیز اس میں عموم بلوہ پایا جاتا ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں کوئی گنجائش کی صورت دیکھیں یہ ترتیب کا مسئلہ ہے اور میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ حنفیہ کے مفتابی کول کے مطابق جس پر آج سے پہلے تک فتوہ دیا جاتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ترتیب واجب ہے اور اس میں ترتیب یہ ہے کہ رمی سب سے پہلے ہے پھر قربانی ہے پھر حلق ہے لیکن چند سالوں سے یہ دکت سامنے آ رہی ہے کہ وہاں اتنا زیادہ حجوم ہوتا ہے کہ ہر آجی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ خود مذبہ خانے جائے اور اپنی نگرانی میں اپنا جانبر زبا کرائے اور جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ پرائیویٹ طور پر اگر کروائی جائے تو اس میں بہت دھوکہ اور فراد ہے بعض اوقات یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک کوئی گروپ ہے جو چار پانچ سو جانور لے کر رکھ لیتا ہے اور وہ پھر کئی آجیوں کے گروپوں کو جا کر دکھا دیتا ہے کہ یہ آپ کے جانور ہیں یہ پانچ سو ان پانچ سو کے بھی ہیں ان کے بھی ہیں ان کے بھی ہیں اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس میں اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ کوئی جانور عیبدار ہے جس کی قربانی جائز نہیں ہے وہ بھی ساتھ ہی کر دیے جاتے ہیں تو چونکہ یہ فراد اور دھوکے کا زمانہ ہے اور پرائیویٹ اس طرح کے گروپوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور ہر حاجی کا کوئی وہاں حرم میں جاننے والا بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے سے قربانی کروالے اور سرکاری طور پر اتنا اتمنان ہوتا ہے کہ قربانی لازمان ہوگی اس میں کوئی کاندیشے کی کوئی بات اب تک ہمارے سامنے نہیں آئے کہ سرکاری طور پر حکمت کی طرف سے جو قربانی کا احتمام ہوتا ہے اس میں بھی کوئی گڑ بڑ ہے وہ قربانی نہیں کرتے یا عبدار جانوروں کی قربانی کر دیتے ہیں ایسی کوئی بات اب تک سامنے نہیں آئی اس لیے اس کے ذریعے سے قربانی کا ہونا یقینی ہے جبکہ پرائیویٹ گروپوں کے ذریعے سے قربانی ہی خدشے میں ہوگی کہ پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں سرکاری طور پر اگر آپ قربانی کروانا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر وقت معلوم ہونا کہ قربانی کب زبا ہوئی تو اب ہم حل کروالیں یہ بہت مشکل ہے اگر اکمیت کی طرف سے بتا بھی دیا جائے تو چونکہ پچیس تیس پینتیس لاکھ چالیس لاکھ تک قاجی ہوتے ہیں تو ان سب کے قربانیوں ان میں سے بہت بڑی اکثریت ایسی ہے کہ جو سرکاری طور پر قربانی کرواتی ہے تو اس لیے ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر حاجی کو جو وقت بتائیں اس وقت میں وہ یقینی طور سے قربانی کر بھی سکیں تو اس طرح کے اندیشوں کی بنا پر یہ گویا اب نئے سرے سے غور ہوا اور بہت سارے علماء نے اس کے اجازت دی کہ چونکہ تینوں جو امام بڑے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافیر رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں ترتیب واجب نہیں ہے سنت ہے اسی طرح حنفیہ میں سے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے مایانازدو شاگردو حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ جن کو صاحبین کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کے ہاں بھی ترتیب واجب نہیں ہے تو ایسے مشکل وقت میں ان کے کول پر عمل کرنے کی بلکل گنجائش موجود ہے کہ اگر ترتیب پر عمل کرنا ممکن نہ ہو یا اس میں انتہائی درجے کی دشواری پیش آ رہی ہو تو ان کے کول پر عمل کر لیا جائے اور حل کروا لیا جائے جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا کفرمان علی صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر حکومت کے پیسے سے حج کیا جائے تو کیا حج ادا ہو جائے گا جیسے یہاں حکومت وقت اپنی طرف سے غریب لوگوں کو حج کراتی تو اگر اس میں اپنا نام ڈال دیں تو کیا ہمارا حج ہو جائے گا یا نہیں جی حکومت نے جو قواعد اس کے لیے مقرر کی ہیں کہ غریب لوگوں کو حج کرواتی ہے تو اگر آپ بھی غریب ہیں اور آپ نے اس بنا پر اپنا نام وہاں دیا ہے اور حکومت نے آپ کے سارے اخراجات برداشت کیا تو بالکل حج ادا ہو جائے گا بہت بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے شوکی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر خریدار وائن گلاس کا آرڈر دے تو کہیں سے خرید کر نفع پر اسے بیچا جا سکتا ہے وائن گلاس کی شکل خاص قسم کی ہوتی ہے اور اسے عموماً شراب نوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے نام بھی وائن گلاس ہوتا ہے اس کا وائن گلاس اس کا نام تو اسی طرح سے مشہور ہو گیا لیکن یہ اب عام استعمال بھی ہونے لگا اور عام بزاروں میں دستیاب ہوتا ہے یہ سوال بھی کراچی سے ہے لہذا ان کا یہ کہنا کہ اسے عموماً شراب نوشی میں استعمال کی جاتا ہے تو یہ اصل کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ اس کو بنایا اسی کے لیے گیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اب اس کا استعمال بکسرت جائز صورتوں میں بھی ہے تو کیونکہ یہ ایک آلہ ہے اور آلے کا استعمال اگر جائز چیزوں میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا تو لہذا اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو خریدار ہے وہ جائز صورتوں میں استعمال کرے گا شراب وغیرہ میں استعمال نہیں کرے گا تو آپ کے لیے بیچنے میں حرج نہیں البتہ اگر آپ کہیں ایسی جگہ بیچ رہے ہیں جہاں پر وہ پہلے سے آپ کو خاص طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شراب کے لیے چاہیے ایسا چاہیے تو پھر آپ کا ان کے ساتھ اس طرح کا معایدہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن عام طور پر جیسے کراچی کا مسئلہ ہے پاکسین کا مسئلہ ہے تو یہاں پر ظاہرہ شراب نوشیہ الحمدللہ بہت محدود ہیں اور پھر یہ کہ اس قسم کے گلاسوں کا احتمام بھی وہاں پر کوئی خاص نہیں ہے یہ گلاس عام بزاروں میں دستیاب ہیں اور عام استعمال کے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت شکل ہے بلوال سے محمد احسان صاحب پوچھتے ہیں کیا استاذ اپنے شاگرد کو مار سکتا ہے شہری حکم کیا ہے یہ کام سوال ہے اور آج کل اس طرح کی باتیں کچھ بھیلی بھی ہیں کہ مارا جاتا ہے مدارس وغیرہ میں تو اس لحاظ سے اس کی وضعات ضروری ہے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص دوسرے کو استاذ شاگرد ہو یا والدین اپنے بچوں کو یا میاں بیوی تو کوئی بھی دوسرے کو غلام کی طرح سے تو ماری نہیں سکتا کیونکہ وہ تو بھارا دونوں آزاد ہیں اور دونوں کو اللہ تعالی نے ایک جیسا بنایا ہے البتہ تربیت کے لیے مارا جائے نہ مارا جائے تو تربیت کے لیے جتنا مناسب ہوگا اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی کہ تربیت کے لیے مارنا مفید بھی ہے کہ نہیں ظاہرہ کہ ہر آدمی کو مارنے سے اس کی تربیت ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو اب خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ غلام کے طور پر مارنا یا اس پر تشدد کرنا یہ تو بالکل حرام ہے اس میں تو کوئی چاہے استاد شاگرت کو مارے یا میاں بیوی کو مارے یا آج کل بیوی میاں کو بھی مار رہی ہیں تو یہ تو بالکل جائز نہیں البتہ جب تربیت کی بات آئے گی تو تربیت میں جو بھی یعنی بلند درجے کا آدمی ہے جیسے والدائن ہے اپنے بچوں کو اگر وہ تنبی کے طور پر کبھی ایک آج چپت لگا دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو کوئی حرام نہیں کہتا لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اس میں دو تین باتیں عام ہو جاتی ہیں ایک بات تو یہ کہ والدائن جب بھی مارے یا استاد شاگرت کو مارے تو غصے میں نہ مارے کیونکہ غصے میں وہ پھر اپنی یعنی انا کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے تربیت کے لئے نہیں کر رہا ہوتا تو تربیت کے لئے اسی وقت ہوگا جب آپ کو غصہ نہ ہو آپ غصہ اپنے اوپر تاری تو کر سکتے ہیں تاکہ بچہ ڈر جائے تھوڑا سا لیکن غصہ آپ کو حقیقتاً آیا ہو تو پھر آپ جہرے آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں دوسرے یہ کہ آپ اس کو کسی ڈنڈی وغیرہ سے یا کسی آلے سے نہ ماریں اور پھر کم از کم ایسا آلہ تو بالکل بھی نہ ہو جس سے کوئی نشان پڑے چہرے پہ نہ ماریں چہرہ جو عزت کی جگہ ہے عزت نفس مجروع ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر کبھی ضرورت ہے تو استاد شاگرت کو تنبیہ کے طور پہ کچھ ہلکا پلکا مار سکتا ہے اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میں ماروں گا تو یہ اور بچہ بھی دک جائے گا اس کی تربیت نہیں ہوگی پھر اس صورت میں بھی مارنا جائز نہیں اس لئے کہ مارنا جو ہے وہ یعنی اپنے بڑے ہونے کی ویسے نہیں ہے بلکہ مارنا اس لئے ہے کہ بچے کی تربیت ہو جائے اگر تربیت ہی کا کوئی امکان نہیں ہے تو پھر مارنے کا بلکل بھی صورت نہیں ہوگی اس کی جواز نہیں ہوگا ماریم صاحب اکراجی سے پوچھتے ہیں کیا اس پر خربانی واجب ہے جس کے پاس بیس ہزار روپے نقض ہوں پچھتر ہزار کمیٹی ڈالی ہو مگر کمیٹی ابھی نکلی نہیں ہے اور ایک لاکھ بٹکوائن میں انویسٹ کیا ہوا ہے بیس ہزار روپے اور ایسے ہی جو کمیٹی میں جتنی رقم بھی جمع کروا چکے ہیں اس کو بھی جمع کر لیں اور ایک لاکھ جو انہوں نے بٹکوائن کے اندر انویسمنٹ کی ہے تو تینوں کو جمع کرنے کے بعد اگر ان کو پر کوئی قرض بغیرہ ہے تو قرض کو منس کرنے کے بعد اگر اتنی رقم بن جاتی ہے کہ وہ ساڑھی باون تولہ چاندی کی مالیت کی بقدر ہے یعنی آج کے جو ریٹ چلے ہیں پنتاریس ہزار روپے تو اگر پنتاریس ہزار روپے یا اس سے زیادہ ان کے فاس پیسے بچتے ہیں تو اس صورت میں قربانی ضروری ہوگی اور اگر اس سے کم بچتے ہیں تو قربانی ضروری نہیں ہے اور اگر ان کے اوپر قرض بغیرہ نہیں ہے تو صورت میں یقینی بات ہے کہ ان کے اوپر قربانی لازم ہو بہت بہت شکر اگل سوال بی سی کی سمکہ ہے خاتون صاحبہ کا سوال ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے شوہر کا قرض اتار رہی ہوں اتارتی رہی ہوں اب بھی مجھ پر تقریباً دو لاکھ قرض ہے میری محکمہ تعلیم میں جوب ہے گھر کا سارا خرش اٹھاتی ہوں کیا قربانی لازم ہے مجھ پر میرے پاس کوئی سونا چاہتی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کا قرض اتانا ان کے ذمہ لازم کوئی ضروری نہیں ہے یہ ان کی طرف سے احسان و تبرو ہے جس کے ان کو سواب ملے گا یقین اور دوسرا یہ ہے کہ جو شوہر کا ذمہ ہوتا ہے شادی کے بعد یا بیوے کے ذمہ وہ ایک نہیں بن جاتا موالی معاملات میں شوہر کا ذمہ الگ رہتا ہے بیوے کے ذمہ الگ رہتا ہے تو چنانچہ جب یہ زکاة کے حساب کریں گی تو اگر شوہر کے اوپر جو قرض ہے تو یہ اپنا حساب کرنا چاہتی ہے تو اس میں سے اس قرض کو مینس نہیں کریں گی بلکہ صرف اسی قرض کو مینس کرے جائے گا جو ان کی بیوی کے اوپر ہے تو لہذا شوہر کے جو قرض ہے وہ تو مینس نہیں کریں گی سونہ چاند ان کے پاس نہیں ہے باقی اگر ان کے پاس ضرور سزاہ سمان ہے مال تجارہ تو نقدی ہے تو اگر عید کی دنوں میں ان کے پاس اتنی نقدی بچ جاتی ہے کہ پنتالیس ازار روپے اگر کوئی لفظ طیبات یا سبحانک کہہ کر طلاق کی نیت کرے تو لیکن طلاق ہونے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جو الفاظ اسعمال کی جائے رہے ہیں یا تو اس میں واضح طور پر طلاق کا معنی پا جاتا ہو یا اس میں طلاق کے معنی کا احتمال ہو پھر اس میں نیت کرنی جائے تو یہ دونوں کلمات ایسے ہیں نہ تو واضح طور پر اس میں طلاق کا معنی پا جاتا ہے اور نہ اس میں احتمال ہے تو لہذا اس سے طلاق واقع نہیں ہو شکریہ مفتی محمد صاحب کے خیزن میں سوال ہے اور وہ سوال ہے امبرین صاحبہ کا کراچی سے دوران تواف خانہ کعبہ کو دیکھنا منا ہے بلکہ سامنے دیکھنا چاہیے تو تواف کرتے وقت یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم خانہ کعبہ کے دوسرے یا تیسرے کونے اور رکنے یا مانک تک آگئے ہیں دیکھیں وہ ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے خشو خضو کی خاطر آدمی سجدے کی جگہ پر نظر جمع کر دیکھیں وہ اس میں ادھر ادھر نہ دیکھیں تو تواف میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ بلکل سجدے کی جگہ پر نظر جمع کر دیکھیں اور بلکل ادھر ادھر نظر نہ انہیں دیں ایسا نہیں ہے یہ ہے کہ سینہ مخہ بیت اللہ کی طرف نہیں پھرنا چاہیے باقی آپ دور تک بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا آدمی سیدھا چلتے ہوئے سر گمائے بغیر بھی دائیں بائیں کافی دور تک دیکھ سکتا ہے تو جو آدمی تواف کر رہا ہے ظاہر ہے وہ بہت اللہ کی اردگر تواف کر رہا ہے تو وہ اگر سینہ سیدھا رکھتے ہوئے بلکہ سر بھی سیدھا رکھتے ہوئے اپنی نظر تھوڑی سی کن اکھیوں سے دیکھ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں ہیں بہت اللہ کی بہت اللہ کی اردگر تواف کر رہا ہے خواتین کو بڑے بال سنبھالنے میں مشکل ہوتی ہے تو کیا جوڑا بنانا جائز ہے نماز ہو جائے گی جوڑا بنانے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے بعض خواتین کرتی ہیں کہ جوڑا بنا کر بلکل یہاں سر کے اوپر بانتی ہیں تو یہ تو ناجائز ہے اور حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے تو اس کو تو علامات قیامت میں سے ذکر کیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے لیکن اگر کوئی جوڑا بنا کر تو سر کے پیچھ ہیں یا گدی پر باندے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب بال سنبھالنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو بہتر ہے کہ جوڑا ہی باندھا جائے بہت شکریہ سید سمیلہ آغا صاحب کے لعبداللہ سے اور حبا شاہ صاحبہ کراتی سے سیم سوال ہے کیا بچی کا نام موجزہ رکھ سکتے ہیں اور نیچے جو حبا شاہ صاحبہ پوچھتی ہیں جبرائیل، میکائل، ازراحیل، اسرافیل نام رکھنا کیسا ہے موجزہ اصل میں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر کوئی ایسا خرق عادت عمر ظاہر کرتے ہیں جو عادتاً کسی بندے سے خود صادر نہیں ہو سکتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے موجزات معروف ہیں اور حادیث کی کتب میں مذکور ہیں کہ کسی جگہ پانی کی تنگی تھی آپ نے ایک برطن میں پانی مگوایا اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیاں اس میں رکھی تو پانی ایسے چشمے کی طرح اُبل پڑا اور پورے کافلے کو کافی ہو گیا تو یہ موجزہ کہلاتا ہے یعنی دوسرے لوگوں کو آجز کرنے والا کہ کوئی اپنے اختیار سے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تو موجزہ کے لفظی مفہوم یہ ہے تو اب کسی لڑکی کا نام اور موجزہ رکھ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی آجز کر دینے والی ہے تو رکھنا میں تو نہیں کہتا کہ ناجائز ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے چونکہ نام کے بھی آدمی کے عمال اور کردار پر اثرات ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باقائدہ منقول ہے کہ کوئی نام آپ کو مناسب نہیں لگا تو آپ نے اس کو تبدیل فرمایا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک صحابیہ کا نام برہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ برہ میں تو ایک قسم کا دعویٰ پایا جاتا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں تو اس کو آپ نے تبدیل فرمایا وہ زینب نام رکھا تو اسی طرح ایک کا نام عاصیہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی تو آپ نے تبدیل کر کے ان کا نام جمیلہ رکھا کہ عاصیہ کے معنی نافرمان ہیں اور نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں تو آپ کو جمیلہ نام رکھنا چاہیے تو اسی طرح موجزہ آپ نام رکھیں گے تو یہ اندیشہ ہے کہ وہ پھر ایسا ناک میں دم کرے کہ آپ آجز آ جائیں تو اس لیے ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے باقی جبرائیل میں قائن ازرائیل اسرفیل نام رکھنا کیسا ہے تو بہت سارے علماء تو کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے رکھ سکتے ہیں لیکن امام مالک رحمت اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کو مکرو اقرار دیا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ عنہ نے تاریخ القبیر میں ایک روایت نکل کی ہے سمو بی اسمائل انبیاء ولا تسمو بی اسمائل ملائکہ کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھو اور فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھو تو اس حدیث کی بنا پر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے مکرو ہے صحیح بہت بشکر ہے آپ کا جزاکراللہ وضاحت سے جواب دے دیا آپ نے مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت سے سوال آگیا بنت حوا صاحب امریکہ سے پوچھتی ہیں بیٹھ کر کب نماز پڑھنا کب جائز ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا جی اس میں یعنی قیام وہ نہیں کر رہے بیٹھ کے پڑھنے تو قیام کرنا تو فرض ہے لیکن یہ فرض نماز میں واجب نماز میں ہیں اگر نفل نماز ہے تو اس میں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں سواب آدھا ہو جاتا ہے اسی طرح اگر سفر کے دوران بھی نفل کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن جب فرض نماز کی بات آتی ہے تو فرض نماز میں کیونکہ قیام ضروری ہے لہذا اگر کوئی شخص قیام پر قادر نہیں ہے اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے مہوروں کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تو یہ تو وہ صورت ہے کہ اس میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا ڈاکٹروں نے اس کی کسی بیماری کی وجہ سے کہا ہو کہ آپ کھڑے نہ ہو تو اگر ایسی کوئی صورت ہے تو پھر اس کے لیے بیٹھ کے پڑھنے کی گنجائش ہوگی اچھا ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سجدے پر قادر نہیں ہے یا رکو اور سجدے دونوں پر قادر نہیں تو اس میں پھر معروف مسئلہ یہی ہے کہ پھر اس میں قیام بھی ساکت ہو جاتا ہے تو اس میں اگر کوئی بیٹھ کے پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ابراجے یہ ہے کہ قیام کی قدرت ہے اور رکو سجدے کی نہیں ہے یا صرف سجدے کی نہیں ہے تو قیام ضرور کر لیں اور قیام کے بعد پھر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں لیکن یہ ہے کہ وہ پہلی صورت پہ بھی کسی نے عمل کیا ہو تو اس کی نماز بھی ٹھیک شمار ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں صرف رفع صاحب کے پی کیسے پوچھتے ہیں وقف شدہ عیدگاہ کو بیچ کر نئی جگہ عیدگاہ کے لیے خریدنا شرن کیسا ہے عیدگاہ کے لیے نئی جگہ خریدنا چاہتے ہیں جو جگہ بھی وقف ہو جاتی ہے تو وہ بہیا کہ انسانوں کی ملکیت سے نکل گئی وہ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی تو اس کا بیچنا جو ہے وہ ناغذیر صورتوں میں ٹھیک ہوتا ہے جیسے انہوں نے یہاں سوال کیا ہے تو وہ ایک نارمل لگ رہا ہے کہ ایک جگہ کے وجہ دوسری جگہ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ پرانی جگہ جو ہے اس کو عیدگاہ کے طور پر رکھنا چاہیے البتہ اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ اس علاقے سے شہری ختم ہو گیا خدا نا کاستہ اور بلکل وہاں پر لوگ ہی نہیں ہیں اور اب وہ دوسری جگہ پر منتقل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ظاہرہ کے اس جگہ کا وہ اس طرح سے استعمال ممکن نہیں ہے تو پھر ایسے اس کی گنجائش ہوگی کہ اس کو بیج دیا جائے اور دوسری جگہ منتقل ہو جائے شکریہ مفتی محمد وعی صاحب کی خدمت سوال ہے الطاف حسین صاحب نہیں بلکہ علی جان صاحب کا اگر شوہر بیوی کو طلاق دے تو عدد کہاں پوری کرے گی وہ اور اگلے سوال میں لے ریتا ہوں الطاف حسین صاحب کو اٹھر سے پوچھتے ہیں عدد کے دوران نکاح منقض نہیں ہوتا لیکن اگر کسی نے عدد کے دوران نکاح کر لیا تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے عدد گزار کر دوبارہ نکاح کرنا چاہیے تو اب اس پر کافی نکاح ہو گیا عدد شوہر کے مقام میں گزارنا ضروری ہے البتہ اگر طلاق بائن دی گئی ہو اور دوبارہ نکاح کا ارادہ نہیں ہے یا طلاق مغلز ہے تین طلاق دی گئی ہے اور ساتھ رہنے میں شوہر کی طرف سے بڑے نقصان پھنچا جانے کا اندیشہ ہے یا زناکاری کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں اگر وہ اپنے مہکے میں قیام کر لے عدد گزار لے تو اس کی بنجائش ہے اور باقی عدد کے اندر نکاح کرنا درست یہ نہیں ہے تو اگر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو صورت میں یہ ضروری ہوگا کہ پہلے شوہر کی جو عدد ہے وہ ختم ہو جائے پھر دوسرے نکاح ہو سکتا ہے اگر کوئی عدد میں نکاح کر لیتا ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا نکاح باطل ہے تو لہٰذا اگر کسی نے کر لیا ہے تو اس پر تحبہ اس سے خواہ کرنا ضروری ہے جب عدد مکمل ہو جائے پھر دوبارہ سی نکاح کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا ابو طلع صاحب مجھتے ہیں بیوی زندہ ہو تو کیا بیوی کی بہن اور ان کی بہن کی بیٹی سے شادی کرنا جائز ہوگا جی اگر کوئی خاتون نکاح میں ہے تو خاتون کی نکاح میں ہوتے اور اس کے بہن سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے تو نہ اس سالیس نکاح کرنا جائز ہے اور نہ اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے شکریہ مفتی محمد صاحب کی خدمت سوال ہے اور سوال ہے بنت محمد عاظم عاشمی صاحب کمنڈی باہدین سے میت کے گھر سے جو کھانا آتا ہے پہلے دن تیسرے دن برسی والے دن کیا وہ کھانا جائز ہے دیکھیں یہ دن متعین کرنا اگر کھانا پکا کر غربہ مساکین کو تقسیم کیا جاتا ہے اس سال سواب کے لئے تو یہ کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے اور اس سے میت کو سواب بھی پہنچتا ہے یہ اہل سنت والجماعت کا اجمعی عقیدہ ہے لیکن اس کے لئے کچھ دنوں کو خاص کر لینا کہ بس اسی دن کرنا ہے یہ شریعت کے دیوئی آزادی میں ایک طرح سے اپنی طرف سے لگائیوئی پابندی ہے جس کی وجہ سے یہ عمل بیدت بن جاتا ہے تو اس لئے اس طرح کے آئیوے کھانے کو قبول کرنے سے چونکہ اس بیدت کی تقویت ہوتی ہے اس لئے قبول نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے قبول کر لیا تو پھر اگر دینے والوں کی کمائی حلال ہے اور حلال کھانا انہوں نے دیا ہے تو اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے سیسے جزاک اللہ بہت شکریہ پہلے دن میت کے گھر سے کھانا آتا ہے یہ لوگ تو دیتے ہیں میت والوں کے گھر سے کھانا لیتا خیر بارال اگر آتا بھی ہے تو شریع ہوگا موسیٰ نے بتا دیا بہت شکریہ دینوں معزز بیمانوں کو تین چار سوال آج کے پروگرام میں شامل نہیں کر سکیں گے وہ ختم ہو گیا کل انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے جن جن کی سوال شامل ہو میں جلدی سے نام لیتا ہوں یہ تین سوال آخری یہ کل کے پروگرام میں شامل ہوں گے انشاءاللہ اور آگے مقبول مقسی صاحب کوئٹہ بنت آدم صاحبہ بنت آدم صاحبہ فیصل آباد بنت نور محمد صاحبہ دبائی مریم صاحبہ گین کراچی سے ایک خاتون جعوید اقبال صاحب آپ کا سوال بھی کل کے پروگرام میں آئے گا عبداللہ صاحب سعودی رب سے علی جان صاحب عطاف حسین صاحب کوئٹہ اور ابو تلح صاحب ناظر مہترم بہت بہت شکریہ پروگرام میں شریک رہنے کے لیے معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اتنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے سوالوں کا جواب بنایت فرمایا کل آپ سے ملکات ہوتی ہیں انشاءاللو رزیز تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ